چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے بھاگوان ورہا اتوہ شوکر روب دھارن کیا شہر کے مدھی میں ستت وشالکائے گنگا کونڈ پر ستت ہری کی پوڑی پر بڑی ہی سنکھیا میں شرط دھالو اس نان ایون دھارمی کنسٹانوں کو پون کرنے ایک اطرت ہوتے ہیں نگر میں انے گو پراشین ایون آدھونک مندر ستھاپیت ہیں رامچریت مانس کے رچیتہ تلسیداز کی جنر بھومی سوروں شہر کازگن سے لبک تیرہ کلومیٹر اتر پور میں مطرہ بریلی راستی راج مارک پر بسا ہے کازگن کے اور سے آگمن پر شہر کا ورہا بھگوان چوک نظر آتا ہے یہاں اتر کی سڑک گنگا کونڈ کی اور ایون راستی راستی راج مارک اتر پور کی اور بریلی بدائیوں کی اور بڑھ جاتا ہے سوروں کے نگریہ کشیتر میں وردمان میں ل کا 28,000 کی جن سنکھیا نواز کرتی ہے یہ ہے کازگن جلے کا 24 سب سے بڑا شہر ہے سڑک آگے پڑھتے ہوئے ریلوے روڈ چورہہ سے گجرتی ہے اسی چورہہے پر کوتوالی سوروں کا پرشاہشنک بھون استثیت ہے دکشن کی اور کی سڑک ریلوے سٹیشن کی اور جاتی ہے اسی مارک پر سوروں نگرپالی کا پرشاہد کا کاریرہ بھی استثیت ہے کوتوالی سے لگوک پانچ سو میٹر کی دوری پر سوروں کا ریلوے سٹیشن کا پریسر استثیت ہے جہاں سے بریلی مطرہ کانپور کاسگنج آدھی شہروں کے لیے ریل سویدھائیں اپلبد ہیں مکھے راجمار کوتوالی سے بدائیوں کی اور بڑھتے ہوئے ایک اور مکھے چورہے سہاور گیٹ سوراہے جو گیرتا ہے یہاں دکشن پور کی اور سڑک سہاور گنج دنڈوارہ پٹیالی آدھی کی اور پرستان کر جاتی ہے پرشاہشنی درشتی کون سے یہ ہے کاسگنج صدر تحصیل میں سمیلت کیا جاتا ہے کاسگنج ججلے کا مکھے لے سوروں کے نکڑھی ستھاپیت کیا گیا ہے مکھے راجمار سہاور گیٹ سے اتر کی اور کچھیں دوری پرستد شہر کے سب سے ویست ایون مہتو پونڈ چورہے کچھلا گیٹ چوک سے گزرتا ہے یہ سونوں سے گزرنے والی سمست بس سیماؤں کا ٹھہرا وستل بھی ہے راستی راجمار یہاں سے پورو کی اور بدائیوں بریلی آدھی کی اور پرستان کر جاتا ہے کچھلا گھٹ چوک سے پشیم کی اور شہر کا سب سے مہتو پونڈ بازار کٹرہ بازار پرارمب ہوتا ہے یہ بازار سونوں شہر کا ویپارک درشتی کون سے کیندر بندو ہے کٹرہ بازار میں لہرہ روڈ ترہا سے اتر کی اور ایک سڑک لہرہ کی اور پرستان کرتی ہے کٹرہ بازار میں دونوں اور انیکوں ویپارک پردشتان کتار بردن نظر آتے ہیں یہاں اسپاس کے گرامین ایون سوروں شہر کے لوگ خریداری حیدو ایک اترٹ ہوتے ہیں کٹرہ بازار دکشن کی اور گھومتے ہوئے اناج منڈی چوک آدھی سے ہو کر بھاگوان ورہا چوک کی اور نکل جاتا ہے سوروں کی گھلیوں میں گھومتے ہوئے سامانتہ کسی پراجین شہر میں برمڑ کی انبوتی ہوتی ہے گنگا کنڈ کے چاروں اور بنے گھاٹوں پر بیٹھ کر سندر درشیوں کو دیر تک نہارتے رہنا من مستشک کو آدھیاتمیک شانتی پردان کرتا ہے گنگا کنڈ کے پشمی چھ گھاٹ پر اعتحاسی گردوارہ پارساہی چھہمی شریہر گوویند صاحب جی بھی اس تھے سوروں جیسے پورانک نگر کو کیمرے میں قید کرنا ایک انوٹھا انوہو تھا چینل کو سبسکرائب کر کے بیٹھ آئیکن کو پریس کر لیں سوروں نگر پر بنا یہ ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پریجنوں کے ساتھ ساجہ کریں جو سوروں شہر ایون اس کے آس پاس کے ایک شتر سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے سیدھا جڑنے کے لیے انسٹاگرام پر اکاؤنٹ دروب ایمپار کو فالو کر لیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک میں دروب ورما آپ سبی سے ودا لیتا ہوں دھنیواد